جتنی کاروائی آج ہوئی اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک حیران کن بات تھی آج پی ٹی آئے کا موقف آج عدالت میں یہ تھا کہ پینما پیپرز کو بھول جائیں اور ایک طرف رکھ دیں اور پرائیم منسٹر نے جو پارلمنٹ میں سپیچ کی ہے وہ انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا ہے اور اس کے اوپر فوکس کیا جائے لڑنے ہم آئے تھے پینما کا کیس جس کا پرائیم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں تھا اور یہی موقف راہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور وزیر آزم کا اور آج لیکن یہ ہونا تھا کیونکہ ایک جھوٹی کہانی کو مزید جھوٹ بول کر ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب یہ عدالت جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ثبوتوں کے اوپر فیصلے سناتی ہیں لیکن آپ کو عادت ہے کہ آپ عدالت سے باہر ایک عدالت لگائیں اس میں جھوٹ بولیں پاکستان کے تیسری دفعہ منتخب وزیر آزم کو ڈی فیم کریں لیکن عمران خان صاحب آپ یہ بات یہاں نہیں رکے گی آج آپ عدالت میں یہ کہتے ہیں کہ پینما کو بھول جائیں اور پینما کے اوپر آپ نے پچھلے دس مہینے سیاست کر کے پاکستان کے منتخب وزیر آزم کو ڈی فیم کیا اس کا جواب کون دے گا آپ نے پاکستان کے اندر ترقی کو روکا اس کا جواب کون دے گا آپ نے سڑکوں کے اوپر سیاسی انتشاری سیاست کی اس کا جواب کون دے گا آپ نے پچھلے ساڑھے تین سال میں کے پی کے لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے اس کا جواب کون دے گا اور آج آپ کہتے ہیں پینما کو بھول جائیں اب آپ پینما کو بھولیں گے لیکن ہم پینما کو نہیں بھولیں گے کیونکہ آپ نے اس پینما کے اوپر جو سیاست کی ہے جو جھوٹ بولے ہیں جو الزمات لگائے ہیں اب آپ کو پاکستان کی قوم کو جواب دینا ہوگا آج آپ نے عدالت میں یہ کہا آپ کے وکیل نے یہ کہا اور بار بار پوچھا گیا کہ آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پینما کو سائٹ پہ رکھ دیں تو انہوں نے کہا جی آپ صرف پرائم منسٹر کی وہ تقریر جو پارلمنٹ میں ہوئی اس کے اوپر فوکس کریں تو عمران خان صاحب آپ کے لیے ایک بات ہے ایک پیغام ہے کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان کے تیسری دفعہ منتخب وزیر آزم ہے اور کیوں ہے کیونکہ وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کی سیاست صرف سچائی اور پاکستان کی قوم کی خدمت پر مبنی ہے میاں محمد نواز شریف کی سیاست جھوٹ الزامات اور اتجاج کی سیاست پر مبنی نہیں ہے تو ایک دفعہ پھر آپ کو دوبارہ مایوسی ہوگی لیکن اس دفعہ تھوڑا سا مختلف یہ ہوگا کہ آپ اس طرح آسانی سے پکلی گلی سے بھاگنے کی نہ کوشش کریں نہ آپ کو بھاگنے دیا جائے گا کیونکہ اسی ملک میں ڈیفرمیشن لوز بھی موجود ہیں آپ کی نادانی کی وجہ سے پچھلی دفعہ بھی ہم نے آپ کو ماف کر دیا کہ شاید ابھی آپ نے سیاست میں قدم رکھا ہے لیکن آپ کو جھوٹوں کی عادت پڑ گئی ہے اسی ملک میں ڈیفرمیشن لوز موجود ہیں اور آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا بہت شکریہ ہر روز ایک نئی کہانی لے کر آتے ہیں ہر روز ان کی کہانی پٹتی ہے لیکن شرم ان کو پھر بھی نہیں آتی خان صاحب آپ سے عدالت ثبوت مانگتی ہے آپ اچھل کود شروع کر دیتے ہیں کبھی پشاور جاتے ہیں کبھی بہاول پر کبھی مردان جاتے ہیں کبھی ملتان آپ سے ثبوت مانگے ہیں آپ کی آنیا اور جانیا نہیں دیکھنی انہوں نے آپ ثبوت لے کر آئیں جب آپ سے ثبوت مانگے جاتے ہیں آپ پانچ پریس کانفرنسیں اور دو جلسے کر کے آ جاتے ہیں خان صاحب جلسوں اور پریس کانفرنسیں کیس ثابت نہیں ہوگا کیس ثبوت سے ہوگا اور آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس صرف جھوٹ ہے اور جھوٹ سے شرمندگی ہوگی جو آپ کو شرم آتی نہیں ہے اور میرے لیے تو اور عدالت کے اندر جج صاحبان کی طرف دیکھنے کی بجائے میں تو خان صاحب کا چہرہ دیکھتا ہوں ان کا چہرہ تھرما میٹر ہے اس کیس کا کہ یہ کیس کیسے چلے گا جیسے کیس چل رہا ہے ان کا چہرہ لٹکتا جا رہا ہے اس سے مجھے بڑا واضح اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے چہرہ لٹکنے سے کہ یہ کیس بھی ان کے لیے فارغ ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں اور اب آپ کہتے ہیں کہ وزیر آزم کو عدالت میں بلایا جائے کسی کی انا کی تسکین کے لیے عدالت کسی کو سمن نہیں کر سکتی کیونکہ آپ اسے شکست نہیں دے سکے عوامی عدالت میں آپ نواز شریف کو شکست نہیں دے سکے آئینی عدالت میں پہلے آپ نے دھاندلی کا جھوٹا الزام لگایا اس پہ آپ کو شرمندگی ہوئی اب اس کی ذات پر الزام لگایا جس کو آپ آئینی عدالت میں عوامی عدالت میں شکست نہیں دے سکے اب اپنی انا کی تسکین کے لیے اور اپنی فیس سیونگ کے لیے کہتے ہیں انہیں عدالت میں بلایا جائے وزیر آزم تو عوامی عدالت ہو یا آئینی عدالت ہمیشہ اس کے سامنے پیش ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کا دامن صاف ہے وہ جب بھی عوامی عدالت میں گئے سرخرو ہوئے اور جب بھی آئینی عدالت میں دھاندلی والے کیس ہوں یا ان پر ذاتی الزامات اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا ہے ہم فخر محسوس کرتے ہیں آئینی عدالتوں کے سامنے اور عوامی عدالت کے سامنے پیش ہونے پر مگر کسی کی انا کی تسکین کے لیے اور آپ صرف فیس سیونگ چاہتے ہیں قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو یہاں تک بات لے آئے تھے کہ وزیر آزم کو بھی عدالت نے بلا لیا مگر اب فیصلہ نہیں آیا تو پھر اپنا بوجھ آپ عدالت پر ڈالنا چاہتے ہیں آپ اپنے حصے کا بوجھ بھی نہیں اٹھاتے ثبوت کیوں نہیں دیتے اگر ثبوت نہیں تھے تو پھر یہ بوجھ عدالت پر کیوں ڈالتے ہیں عدالتیں ثبوت تلاش نہیں کرتی ثبوت دیکھ کر فیصلے کرتی ہیں اور مان جائیں کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہیں آپ جھوٹ لے کر آئے ہیں اور جھوٹ آخر خار پٹتا ضرور ہے اور جب وہ آئیں تو آپ کے کیمرے ان کے پہلے دن کا چیرہ اور آرکہ ضرور دکھائیں جتنا لٹکا ہو اتنا ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا کیس بھی کتنا لٹک گیا ہے اور کتنا فارغ ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے دن گزر گئے الزامات جھوٹ دھرے کے دھرے رہ گئے اور آج ان کے وکیل نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں تو چپنی ہوں ان کی تو ساری جماعت چپنی ہیں اصلی لیڈر بھی پتہ نہیں کہاں سے آئے گا اور کون ہے ایک طرف عدالت میں کیس لگا ہوا ہے دوسری طرف پریشر بلٹ کرنے کے ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں عوام کے پاس جایا جا رہا ہے اور مزے کی بات کہ عوام کے پاس جا کر کچھ کہنے کو بھی نہیں ہے وہ کیا عوام کے پاس جا کر یہ کہیں گے کہ میں جھوٹا ہوں میں ساڑھے تین سال میں جھوٹ بولتا رہا ہوں میں الزام لگاتا رہا ہوں میں نے منافقت کی ہے اور مجھے اس بنیاد پر ووٹ ڈالو میں عمران خان صاحب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کینسر ہسپتال بنانے کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنے کے علاج کا بھی ہسپتال بنائیں اور اس پہ اپنی تمام سٹپنیوں کا علاج کرائیں اور سب سے پہلے اپنا علاج کروائیں بہت شکریہ